مددیس پورے دیس تو کیا دنیا میں ایک الگ ستھان رکھتا ہے ایسے میں جب نوچار کی بات آتی ہے اور خاص کر کے سڑک سیتو نرمان کی نبین ویدھاؤں اور پرودھوگی کے سمبند میں یہ جو کانگریس آج آئی ہے ہمارے بیچ میں الگ الگ پرکار سے وچار ویمرز کر دے اس پورے آئی جن کے ایک طرح سے ہم جب بھپال میں بیٹ کر کے بات کر رہے ہیں تو راج کے مکھی منتری ہونے کے ناتے سے میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں یہ مجھے صبح کے اپنے دیا میں آپ کو دھنیبا دیتا ہوں ماننے ہمارے سوشی منتری جن نے نوچار اور شکریتہ کے معاملے میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی سریمان راکی سنگھ جی آپ کا بھی سواغت ہے اب اندن اور یہ میرا صبح کی امانی گردین جی آپ نے بہت ساتھ ایک اچھا کام کیا جب ہم بکاس کے سپنے دیکھ رہے ہیں تو بکاس کے آپ کے اس دیئے گئے انبھاؤ اور سرکار کے مادیم سے ہمارے ماننی چیف سیکیٹری نے آپ کے ساتھ جو سمیں گجارا میں دھنیبا دماؤں مدبدہ سرکار آپ کا آبھار مانے گی اندران جی کے مادیم سے ہم اپنے ان پرکار سے کئی معاملوں میں سکارہ اپنا اور سکری ارزا کے ساتھ یہ مدبدہ کو لاب ملے گا جس کے قارن سے آپ نے اپنے منترالہ کو چلایا اور مجھے لگا کہ ہمارا ابھی اپنا مدبدہ سرکار کا منترالہ اس گتی سے چلے گا مانڈی انبراک جی جو چیف سیکیٹری بنے ابھی ہمارے بیچ ہمارے بیچ کیسی گپتہ جی اپر مکہ سچیو مدبدہ ساسن گردان میں پیڑڑڑی کے آپ کام دیکھ رہا ہے ایم ڈی ابھیناس لوانیا جی کملیس کمار پیپری جی ادیکش آئی آر سی ایس کے نیرمل جی مہا سچیو آئی آر سی اور منچ پر اپسٹ سبھی گھڑمان نے ہتی تھی گھڑ کی سو سر پر آپ سب بات بہت اچھے سے اور بہت بستار سے ہو گئی بھارت ساسن کے اندر کے کام کرنے کہ طریقوں کو دیکھنے کی بھی اندراج جی نے مانی تدان منطریق سے گتی سکتی ہے ابھیان سے لگا کر کے گھڑکری جی کے انبھو کو بھی سیر کیا ہے راکیز جی نے بھی اپنی بات کہی ہے میں دو تین باتیں کہہ کر کے زیادہ لمبا نہ کہتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہم جب بھوپال میں بیٹھے ہیں تو یہاں ہماری پرانی تقنیق پہ بھی گور کرنے کی جربت ہے نبین ویدھا کی بات آتی ہے تو پراتین کال پہ بھی دھیان دینا پڑے گا ہمارے یہاں ڈیم بنانے کی ایک بدھا ہوتی ہے عام طور پر کہیں بھی ڈیم بنتے ہیں بھارت میں بنے یا بھارت کے باہر بنے عام طور پر نتی کی مکھ دھارا کو روک کر کے پانی اور اس کو سٹور کر کے ڈیم بنانے کی پتتیاں ہے آپ کو یہاں سے سمیں ملے تو آپ ہمارے بڑے تالاک کو دیکھنا یہ لگ وقت ایک ہزار سال پہ لئے راجہ ہوچ کے کال کا بنایا ہوا تالا ہوئے اس تالاک کی بدھا ہے کہ پانی تو آئے گا لیکن روکنے کے لئے مکھ دھارا کے بجائے چٹانوں کا اپیوک کیا گیا ہے چٹانوں میں پانی اپنے اب اکھٹا ہوگا اور پانی کی ادھک ماترہ پھر سائٹ سے نکالنے کا ایک کولار طرف کا راستہ ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے پانی کا لیول مینٹن وہ ہی رہ گا ہے لیکن کم خرج میں اتنا بڑا تالاک اگر بن جائے اور اس سے بڑی بات یہ کہ یہ کسی بھی حالت میں فوٹنے کی سنبھاؤنا نہیں رہ گئے کیونکہ مکھ دھارا کبھی روکی نہیں گئی یہ اپنے آپ میں نوین تقنیق کا راجہ بھوچ کے کال کا ایک ہزار سال کا ادھاران ہے جو ہم کو یہ مہتاز کراتا ہے کہ نوین تقنیق سے باندھ کیسے بنایا جا سکتے ہیں یہ نوین تقنیق تو ہو گئی مکھ دھارا کی لیکن پراشین ودا سے جوڑ کر کے کم خرج میں کر باندھ بنانے تو یہ بھاپال کا بڑا تالا ہمارے لیے ایک مائل سٹون کا کام کرے گا معنی گھڑ کری جی آپ کے بھاگ کا ایک لاغ میں نے لیا ہے میں بتانا چاہوں آئیے ہمارے جائے سوال جی آپ کے یہاں ہے آپ نے یہاں ہمارے بیچ میں اندور اجین سے ایک کورلین نکالا تھا جو آگے جا کر کے سپر ایکسپریسوے سے ملنے والا تھا یا دلی جانے کے لیے تھا ہمارے یہاں پرانی سکو کی ایک تقنیق ہے سکو کا اپنا ایک ساستر ہے سکو کا ساستر کیسا ہے کہ سکو میں جیسے راجہ بھوچ کا کال ایک ہزار سال پہلے کا ہے وکرمہ دیت کا کال دو ہزار سال پہلے کا ہے سمرانہ سوک اجین میں گورنر رہے یہ باویس سو پچاس سال پہلے کا ہے ہمارے یہاں یہ ایسی لمبی پرمپرہ میں راجاؤں نے اپنے سکے نکالے تو سکو کا ایک ساستر ہے کہ سکے کے ایک طرف تو جو راجہ رہتا تھا وہ اپنے چن میں کوئی لگا دیتا تھا لیکن اس کے پیچھے والی سائٹ میں ایک کامن چیز رہتی تھی جو ہر بار ایک جیسی رہتی تھی ارثات جیسے دھارن کے لیے اجین کا سکہ اگر دو ہزار سال قرآنہ بھی ہوگا سمرانہ بکرمہ دیت کال کا اسوک کے کال کا بھی ہوگا ایک ہزار سال پہلے راجہ بھوچ کے کال کا ہوگا تو پیچھے اس میں ایک چورہا جیسا چار راستے نکل رہے ہیں یہ ارثات پورے دیس کا سنٹر پائنٹ اجین ہے یہ اس میں بنایا ہوا ہے تو یا اتر دکھن پورا پچھن کوئی بھی دیس میں کہیں جائے گا تو وہ اس سے ہی ملک اس مارگ سے گجرے گا وہ مارگ کی پہچان دیسہ ہے اس میں چند بنا ہوا ہے وہ چند کے آدھار پر چکی ہے ہمارے ہاں اجین سے آگر ہو کر جھالاوار کے راستے سے ڈلی کا ایک فورلین آپ نے منجور کیا تھا میں جائسوال جی کے پاس گیا آپ اس میں بیٹھا ہوں میں نے کہا بھائی آپ نے یہ مارگ منجور کر دیا ٹینڈر بھی کر دیا لیکن یہ لمبا پڑے گا اس کو چھوٹا کرو اس کو اجین سے گھوماؤ تو آپ نے اجین سے کیسے گھومے گا ہم نے کہا آپ ائر ڈسٹنس نکالو ہم نے ائر ڈسٹنس نکلوا کر کے اس کی جو لمبائی دیکھی تو وہ لمبائی واقعی کم مکلی میں آپ کو دھنیوا دینا چاہوں ہوا جائسوال جی نے پرستہ بڑھا آپ تک منجور ہو کر کے آیا بنا بنایا ہوا وہا ٹینڈر کینسل کیا اور نجدی کا راستہ نکالا یہ جو نئی تقنیق کے ساتھ قرآن ہے ہنویہ ہمارے علفہو بھی ہے کئی ساری چیزوں کا جو لعب جوڑتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سڑک کی گھنوگتہ کے ساتھ ساتھ اس پرکار کی بھی آوشکتہ ہے جس سے ہم اپنے سرکار کے دیئے دھنگرہ سیکھا صد اپیوگ بھی کریں صحیح اپیوگ بھی کریں اور بکت کے ساتھ ہمارے یسوسری پردھانمندی اور ماننے گھڑکری جو مول بھاو ہے واقعی یہ اسی پرکار کے جیسے میں ابھی ہمارے بیچ میں بات آ رہی تھی ہمارے چیف سیکیٹری بتا بھی رہے تھے کہ ہمارے پاس سڑک ریل مارل ہوای مارل ان کو جوڑ کر کے بھوشکتہ کے درستی سے وزتار کی وکاس کی جرمت ہے جیسے میں ہی اس بات کو سمجھا تھا ہم نے اپنی سرکار بننے کے بعد سمبھاگ سمبھاگ میں ریجنال انڈسٹری کانکلیو چالو کیے کہ کیول بڑے ایک این اگر اندور میں روزگار کے لیے بڑے کارخانے بن جا اس سے بات نہیں بنے گی بھوگولی کروپ سے مدبرز بہت بڑا ہے تو ہمارے لئے سمبھاگ سمبھاگ کے اندر پر بھی انڈسٹری کانکلیو کرنے کی جرمت ہے تو وہاں کے آنے جانے کے مارگ بھی لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہر سرکار کس دسا میں آگے بڑھ رہی ہے اور اس کا ہم لاب کیسے لے سکتے ہیں اس کو جوڑتے ہوئے ہماری اپنے بھوشی کے پلان بنانے کی جرمت ہے جیسے ادھارن کے لیے ابھی تک ہمارے پاس اندور سے بمبی جانے کا مارگ ایک ای مارگ باتا کہ اندور سے اجین اجین سے ناگنا ناگدہ سے رپلام کے راستے سے بمبی جانا رہتا ہے اس کے علاوہ بمبی جانے کا راستہ نہیں دلی جانے کا بھی اسی پرکار کا تھا تو یہ ابھی ہمارا عام طور پر اٹھارہ گھنٹے لگتے یا چودہ گھنٹے سے زیادہ لگتے لیکن جب ہمارے انڈسٹری کی بات کریں گے وکاس کی بات کریں گے اگر ابھی آج دلی سے کوئی بمبی جانا چاہتا تو اس کے دو مار گئے کہ دلی سے وہ ناگدہ آئیں گے ناگدہ سے رپلام کے راستے آگے بڑھیں گے جو گجرات ہو کے جائے گا اور یا ابھی برطمان میں بیلیر سے ہو کر کے بھوپال بھوپال سے اٹھار سی خندوہ ہو کے بمبی کے راستے جائے گا لیکن جیسے ہمارا نیا ریل مارک جو منجور ہوا ہے خندوہ سے انڈور کی برادگیج جو ہو رہی ہے جو آپ نے پورلین نکالا ہے جس کے مادیم سے ایک راستہ نکلے گا جس میں چار سے چھئی گھنٹے کا ہمارا سفر بچے گا اور اتنی کلومیٹر سو دوسرے دوسر کلومیٹر بچیں گے لیکن انڈور منمار ایک اور نئی ریل لائن منجور ہو گئی اس سے تو اور تین گھنٹے کم ہونے والے تو آنے والے سمیں میں دلی ممبئی کاریڈور کے لیے واپس جو میں نے سکھا یاد دلائیا یہ اسی پرکار سے دلی ممبئی کاریڈور انڈور سے ہو کر کے ممبئی دلی کے لیے نیا بنے گا تو بھوپال شکر درشتی سے ایکنومی کاریڈور اپن جب بنانے کی بات کریں گے تو اس پرکار سے ان کاموں کو لے کر کے آپ کے یہاں کافی اچھے سیوک کے انجینئرس بھی آئے ہیں باقی ویدھاؤں سے جڑے لوگ بھی آئے ہیں امیت کرتا ہوں کہ آج اب یہاں چکی میں کمبکی نگری سے آتا ہوں جہاں امرت منتھن بارہ سال میں پرتے ایک بار ہمارے سارے سندگرن ریسی مونی مہام انڈلے سر کرتے ہیں میں امیت کرتا ہوں کہ دو دن آپ کی امرت منتھن کریں گے اس میں نشید روپ سے بھارت کے لیے نیا ایک آپ کی پورتی ہوگی یا سرسی پردھان منتری کے نیترات میں سڑک منترالائے اور نئی تکنولوجی کو لاغو کرتے پہ آگے بڑھے گا یہ بات صحیح ہے کہ ابھی بہت ساری چیزوں میں ہم نے کافی پرگتی کی ہے لیکن اتنی سنبھاؤنا اور بڑی ہوئی بھی ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہم دلک نئی تکنیک لے کا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ابھی جو آپ کی اپنی سپیڈ ہے میں مددیس کے بارے میں ضرور بدانا چاہوں گا کہ لگ پک ساڑھے پندرہ کلویٹر پرتی دن کے حساس سے ہماری مددیس سرکار اپنے وکاس کے معاملے میں آگے بڑھ رہی ہے سڑک بنانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ جو دوسرا آپ کا جو آئیڈیا اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ بنا بنائے مارگ کو تو ہم چھوڑا کریں اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن گرین فیلڈ کی مادیم سے ایک نئے روڑ بنائیں ان کے آلہار پر جو ڈیولیپمنٹ کی آپ کی کلپنا ہے اس کلپنا پہ ہم نے کافی کام کیا ہے تو امید کریں گے کہ آپ کا ماردسن ملتا رہے گا ایک بار کنہ میں آپ سب کا ابنندن کرتا ہوں مددیس سرکار کی اور سے اور آپ کے سبھی پرکار کے سجھاؤں میں مددیس سرکار کے وکاس کے معاملے بھی آپ کے سجھاؤں پہ ہم آگے بڑھیں گے کنہ ابنندن بندن بہت بہت دنیوار مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب کو آپ سن رہے تھے اور یہاں پر جو ہے کیندریہ منتری نتن گڑکری بھی اس کارکرم میں شابل ہے سڑکوں کو لے کر کتنا کام ہوا ہے اور آج کے سمعے میں کنیکٹیویٹی کتنی آسان ہو گئی ہے مدھ پردیش کے ایک زلے سے دوسرے زلے تک اس کے بارے میں وستار سے جانکاری دیتے ہوئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب نظر آ رہے تھے اور منج پر دیکھئے راکیش سنگھ بھی موجود ہے جو کی کر رہی ہیں باتچیت کیندریہ منتری سے اور ایک بار سے مٹھائی دیلے گی لیکن ہماری تو ہولی بیوالی سب من گئی جوڑدار عویلندر کرو مانی گھڑکری جی جن کے آنے کے پہلے ہمارا کانکور بھوپال ایکسپریس ری فورلین تو منجور کیا لگ بک سالے چھے ہزار کروڑ سے اور آپ کے پچیس ہزار کروڑ کی اور نہیں سوگا دینے والے بہت جلدی اس سے اچھی کیا بات ہمارے لئے یہ واقعی یہ سارے دہوار ایک دن ہو گئے ایک بار پھر میں آپ کے مادیم سے مدرے سرکار کی اور سے ان کا آبھار بھی مانتا اور ان کا پریم اس نے سدیو اسی پرکار سے ملتا رہے بہت بہت دہنیواد جوڑدار عویلندر مانی گھڑکری جی اور اب میں مانی مانتی جی سیوی نمر آگرہ کرتی ہوں کہ آج کے اس افسر پر اپنے آشیر وچنوں سے ہمیں آنوگرہ کریں زوردار تالیوں کی بیچ سواگر کیجئے پرمادنی شریف دنگر کریجئے مطر پردیش کے لوکپری مکہ منتری میرے سہیوگی آدھرنیا ڈاکٹر مہونی عدل الیک سالوں تک پرلمنٹ میں میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا ایسے میرے سہیوگی اور پیٹر پری مینسٹر آدھرنیا راکیس سنگ جی دیڑ سال تک میرے بیباگ کے سچی کو روپ میں بہت اچھا کار یا جنہوں نے کیا اور ابھی آپ کے چپ سیکیٹری ہے ایسے آدھرنیا نوراق جائن جی آدھرنیا کیسی گوپتا سی 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 گورنمنٹ آف مدھے پردیش آبیناش لہوانی چندر محمد ڈھاکور جی کملیش کمار پیٹری جی پریسیڈن آی آر سی اس کے نیرمل سیکیٹری جنرل سری سالوں کے ویس پریسیڈن سری موحیت ویس پریسیڈن سی آر کے میرا انجینیر انچار سری ایس پڑھے اور اپستی دیش بھر سے آئے ہوئے سبھی انجینیر ایکسپورٹس بھائیو اور بہن سب سے پہلے مجھے آج اس کارکرم میں آنے کے بات بہت خوشی ہوئی خوشی اس بات کی ہوئی کہ روڈ کنسٹرکشن اور بریج کنسٹرکشن میں جو کوالیٹی ہے اور جو نئی نئی ٹیکنولوجی ہے اور اس کے بارے میں ایکزیویشن کرتے سمیہ اپنے ویچار منتھن سے کیا صدار کرنا چاہیے اور آپ سب لوگ اس میں شرک ہوئے ہے کہ نصیت روح سے بہت بہت آنند اور عبیرندن کے ارشے ہے میں آئر سی کو اور مدھے پردیش پی ڈی 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 کو بہت بہت پزائی دیتا ہوں دھنے بات ہماری کوشش یہی ہے کہ کوالیٹی آف کنسٹرکشن کو انفرو کرے اور کانسٹ آف کنسٹرکشن کو کم کرے ہمارے دیش میں انفرو سٹرکچر کا محتو آپ سب جانتے ہمارے پدان منتری جی کا یہ سپنا ہے کہ ہمارے دیش کے ایکونومی کو ورلڈ کی تھرڈ لارجس ایکونومی بنالا ہے 5 ٹریلین ڈالر کی ایکونومی بنالا ہے اور مشیش روپ سے آتمن نیربر بھارت بنالا ہے ایکسپورٹ کو بنالا ہے اور انپورٹ کو کم کرنا ہے اور ٹریل بیزلنس انڈسٹری کو بڑھا کر ہمارے دیش کی گروت ریٹ کو جیسے بڑھانا ہے ویسے روجگار کا بھی دربان کر کے ہمارے دیش کو سکھی سمبردہ اور سمپن بنالا ہے کسی بھی دیش کے بکاس میں سب سے امپورٹن بھومی گان کسی کی ہے تو وہ انفرس ٹرکچر کی ہے چار چیزے جہاں ڈیولپ ہوگی وہاں ٹریل بزنیس انڈسٹری کھڑی ہوگی ٹیپیٹل انویش مین آئے گی اور جہاں ٹریل آئے گی وہاں روزگار نیرمان ہوگا اور جہاں روزگار نیرمان ہوگا وہاں کی جیز ہوگی اور اس لیے انفرس ٹرکچر یہ ہمارے سرکار کی آدھرنی پردان منطق سب سے ہائیس پریاریٹی ہے اور اس لیے ہمیں ورلڈ میں جو سکسیس پل پریکٹیس ہے اور ہمارے دیش میں جو اچھے پریوگ ہے اس پریوگ کو سلکار کر ہمیں اس سیکٹر کو کولیٹیٹیو بنانا ہے میں اپنے لائف میں دو باتیں بہت یاد رکھتا ہوں اہلی بات ہے کہ نولیج ای پاور انویویشن انٹرپینرشیب سائنس تیکنولوجی ریسرس کی اور سکسیسپل پریکٹیس نولیج اور یہ جو نولیج ہے پر اس نولیج کا اپیوگ کر اونرشیب کے ساتھ اگر آپ کی ویجن کولیٹیٹیو ہوگی جو اچھی باتیں اس کو سرکارتی میں آگے جائے گی وہ دیش کے بریش کو بدل لے کی آپ کی طاقت ہے آپ ہمارے آدھولک بھارت کے شیئر پکار ہے وشو کرمہ ہے اور اس لئے آپ کا رول بہت 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 اور اس لئے سواموی کروپ سے آپ کے انمو سے ہمیں انفراؤ سکر ڈیولپمنٹ میں آپ سب کا یوکدان بہت بہت بڑھ ہے کبھی کبھی منتری ہونے کے ناتے بہت سی بات کا کریٹ بلتا ہے اور اس لئے لوگوں کو لگتا کہ روڈ انہوں نے بنایا ہے میں تھوڑی روڈ بنانے کے لئے آتا ہوں یہ روڈ تو آپ کام کرتے ہیں اور اس لئے جب آپ اچھا کام کرتے ملتا ہے جب گھڑے پڑتے ہیں تو بھی ہم کو ڈس کریٹ بیلتا ہے لوگ تورا سوشل بڑی آپ پہ ٹھوکنے کے لئے بھی آگے کسی نہیں تو اس لئے یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کے کارن کبھی کبھی یہ جو اچھی بات ہے کریٹ ہے وہ ہم کو بیلتا ہے میں مینجمنٹ کا بیٹی ہوں اس بہت ہے مینجمنٹ